اسلام علیکم دوستو میں ہوسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسین سپورٹس دوستو انجلیو میتھیوز نے 146 سالہ تاریخ کا ایک شرمناک ریکارڈ اپنے نام کر لیے اور انجلیو میتھیوز 146 سالہ تاریخ کے پہلی کھلاری بن گئے جو کہ ٹائم آؤٹ میں آؤٹ ہوئے لیکن یہ درہ سال ٹائم آؤٹ ہوتا کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے بھی آپ کو یہ گاہ کرتے چلے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کے در میں مقابلہ کھیلا گیا جب صدارہ سمارہ وکرامہ کے آؤٹ ہونے کے بعد انجلیو میتھیوز بیٹنگ کرنے آئے لیکن جب وہ وکڑ پر پہنچے تو اس کی ہیلمیڈ میں کچھ مسئلہ تھا لیکن وہ تھوڑی خراب تھی اور اس کو دیکھنے لگے جس کے بعد انجلیو میتھیوز سامنا کرنے کے لیے یعنی کہ گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد شاکیب علصہ نے اپیل کی اور اس کے بعد انجلیو میتھیوز کو آؤٹ قرار دے دیا گیا سب سے پہلے ہم یہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یہ ایم سی سی نے ایک کمانی نکالا تھا جس کے بعد آئی سی سی نے بھی اس کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لاغو کیا ہے لیکن یہ پہلا واقعہ 146 سالہ کرکٹ کی تاریخ کا جب یہ پہلی مرتبہ کھلاڑی آؤٹ ہوئے دوستو دراصل اس کا طریقہ کارج یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے اور جب نیا بلے باز یعنی کہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے اس سے تین منٹ کے اندر اندر گیند کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن چونکہ انجلو میتھیوز جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت تھوڑا یعنی کہ دو منٹ تقریباً گزر چکے تھے لیکن جب وہ ویکیٹ پر پہنچے تو اس کی ہیل میٹ میں تھوڑی خرابی تھی اور انجلو میتھیوز گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد شاکیب الحسن نے اپیل کی اور اس کے بعد کیونکہ تین منٹ گزر چکے تھے اور پھر اس کے بعد انجلو میتھیوز کو امپیر نے آؤٹ قرار دے دیا گیا لیکن جب دوبارہ شاکیب الحسن سے پوچھا گیا تو پھر بھی شاکیب الحسن نے یعنی کہ اس فیصلے کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد امپیر کچھ نہیں کر سکتے تھے جس کے بعد انجلو میتھیوز جو کافی غصہ ہوئے اور وہ دوبارہ پویلین واپس لوڑ گئے لیکن یہ 146 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ جب کھلاڑی اس طرح سے آؤٹ ہوا ہو لیکن کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کار اس قوانین بنانے کا مقصد کیا ہے دوستو آپ کو بتائیں کہ کبھی ایسا مومنٹ آ جاتا ہے جنہی کہ دراصل ٹیسٹ کرکٹ میں جب کوئی آخری لمحات ہوتی ہیں جنہی کہ میں جو کہ ڈرا کی جانب گامزان ہوتا ہے لیکن کچھ بلے بعد جان بجھ کر ڈیلے کرتے ہیں وقفہ کرتے ہیں کہ تاکہ جو ٹائم ہے وہ گزر جائے اور ٹیسٹ میچ ڈرا ہو جائے یہ ٹیسٹ میچ کو بچانے کے لیے اس طرح کا کبھنین بنائے گیا تھا لیکن پھر اس کو ونڈے میں لے آئے لیکن میرے خیال میں شاکیب الہسان جس کا رویہ ہمیشہ سے اچھا نہیں ہے میرے خیال میں اس کی ایک شرامناک حرکت تھی گھٹیا حرکت کی اور شاکیب الہسان نے اس رویہ سے بلکل میں ایگری نہیں کرتا کہ اس نے بلکل ایک گھٹیا حرکت کر کے اینجلیو میتھیوز کو آؤٹ کی کیونکہ آپ کو بتتے ہیں کہ بڑے بڑے ہم نے اس طرح کی مومنٹ دیکھیں کہ جب اس طرح کا کوئی مومنٹ بنتا ہے تو اس طرح کی اپیل بھی نہیں کی جاتی اور اس طرح کھلانے کو آؤٹ نہیں کیا جاتا بڑی بڑی مثال ہے آپ کے سامنے ہیں لیکن شاکیب الہسان نے یہ ثابت کار تھے کہ واقعی ایک بڑے کرکٹ یعنی کہ ایک بڑے سپرڈ کھلاری مین نہیں ہے جیسے نے ایک شرامناک حرکت کر کے اینجلیو میتھیوز کو آؤٹ کی ہے لیکن دراصل جو ہو گیا ہو گیا وہ آؤٹ ہو گئے واپس چلے گئے لیکن جو بڑی خبر بوجھی ہے کہ شاکیب الہسان 146 سالہ طریق کے وہ پہلے کھلاری بنے ہیں جو کہ ٹائم آؤٹ میں آؤٹ ہوئے ہیں دوزوزہ یہ تھی آج کی بڑی خبر مزید خبر اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہوں سین سپورٹ